بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے سپریم کورڈ آف پاکستان کا تاریخی فیصلہ جو چھے صفات پر مشتمل ہے اور جس میں سب سے اہم جو پیرا گراف ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ پیرا گراف نمبر ٹو ہے اور تھری یہ دو پیرا گراف ایسے ہیں کہ جو سپریم کورڈ آف پاکستان نے آج اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے اور ہمزہ شہباز کا گھر جانا اب ہر حال میں ہمزہ شہباز کا گھر جانا تیہ ہو گیا ہے اور ہمزہ شہباز کے خلاف یہ جو فیصلہ ہے یہ بیسیکلی چارج شیٹ ہے ڈپٹی سپیکر کے خلاف بھی اور ہمزہ شہباز کے خلاف بھی سب سے پہلے جو پیج ون ہے اس میں جو آنریبل عدالت کی طرف سے تیس سات دوہزر بائیس کا یہ فیصلہ ہے اور بقاعدہ ٹائم لکھا ہے ٹو تھرٹی پی ایم یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے آنریبل کورٹ نے چودری پرویز لائی بنام ڈپٹی سپیکر پروینشل اسیمبلی آف پنجاب یہ اس میں پارٹیز ہیں اور پھر وکلا کا ذکر ہے علی زفر صاحب میں اور پھر نیچے ریسپانڈ نمبر ون جو ہیں ڈپٹی اس کی طرف سے عرفان قادر صاحب ہیں اور پھر اسی طرح منصور عثمان ہیں حمزہ شہباز کی طرف سے بطور وزیرعالہ کی طرف سے اور باقی پھر جو شہزاز شوکت صاحب ہمارے آنریبل ایڈوگٹ جنرل پنجاب ہیں آرڈر شروع ہوتا ہے اور پہلا جو آج آرڈر جاری کیا گیا تھا سپریم کورٹہ فاکستان کی طرف سے جو میں نے آپ کو پہلی ہیرنگ کا آپ کو بتایا تھا جو دوپہر میں ہوئی تھی صبح گیارہ بجے اس آرڈر کو پیرا نمبر ون میں لکھا گیا ہے کہ آج ہم نے یہ ڈیریکشن کی تھی ڈپٹی سپیکر کو ہم نے طلب کیا تھا اور ڈپٹی سپیکر کے ساتھ ساتھ ہم نے باقی جو ایڈوگٹ جنرل پنجاب کو بھی بلایا تھا اور اٹارنی جنرل کے آفیس سے بھی ہم نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور ڈپٹی اٹارنی جنرل کو بلایا تھا پہلی سماعت کا حوال میں نے آپ کو ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کیا تھا دوسری سماعت کا حوال بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا تحریری فیصلہ نہیں آیا تھا تحریری فیصلہ اس وجہ سے بتانا ضروری تھا کہ جب اورل آرڈر ہوتا ہے یا فیصلہ آتا ہے وہ الگ چیز ہے اور جب تحریری فیصلہ آتا ہے اس میں بڑی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں اور حمزہ شہباز کے حوالے سے جو چیزیں وہ بڑی کلیئر ہیں حمزہ شہباز اس فیصلے کے مطابق نہ کسی کے خلاف پولیس کاروائی کر سکتا ہے نہ ہی وہ کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ اپنی اپنی جماعت کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے کوئی پریولیج حاصل کر سکتا ہے یہ ساری چیزیں اپنے فیصلہ میں لکھی ہیں اچھا جب دوسرا جو پہلا پہلا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں کوڈ کی طرف سے جو پہلا آرڈر ہے اس کو لکھا گیا دوسرے میں عدالت کو بتایا کہ ڈیپٹی سپیکر کی طرف سے اور حمزہ شہباز کی طرف سے ان کے وکلا پیش ہوئے اور عدالت نے ان سے استفسار کیا چیف سیکرٹی پنجاب خود پیش ہوئے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب پیش ہوئے اور عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے یہ سوال کیا کہ سترہ پانچ دوہزر بائیس کا یہ جو فیصلہ ہے ریفرنس نمبر ون ٹو تھوزن ٹرنٹی ٹو وہ اس کو غلط طریقے سے کوڈ کیا گیا ہے اور اس پر عدالت نے جواب مانگا کہ جو ڈیریکشن ہے پارٹی ہیڈ کی اس کی کیا احسیت رہ جاتی ہے کیا ہمارے پورے فیصلے میں کہیں پر پارٹی ہیڈ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ڈیریکشن دے سکتا ہے یا آئین پاکستان میں کہیں پر پارٹی ہیڈ کا کوئی ذکر ہے یہ سپریم گوڑا پاکستان میں آج بریسٹر مرتضی وحاب ایک تو یہ جو بیرون ملک جاتے ہیں جیسے آپ نے دیکھے نا ڈاکٹرز بن جاتے ہیں اور پرائیوٹ میڈیکل کالجز یا پرائیوٹ لوگ کالجز ہیں وہ وہاں سے لوگ کر لیتے ہیں اسی طرح سے جو بیرون ملک گیا وہاں پر بھی اس طرح کی یونیورسٹیز ہیں اور وہ پھر بریسٹر بن کے آ جاتے ہیں حالت یہ ہے مرتضی وحاب کی جھوٹ کی انتہا دیکھیں آرٹیکل 63ے کے بارے میں بتا رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ پارٹی پارلیمانی پارٹی کا ذکر ہی نہیں ہے 63ے میں یہ سپریم کورٹ خود اس پیرے کو اس میں لکھ رہی ہے جو سپریم کورٹ کا پہلا فیصلہ تھا اور جو آئین پاکستان کا آرٹیکل 63ے ہے وہ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا اور مرتضی وحاب جو اپنے آپ کو بیرسٹر کہتا ہے لیکن وزرداری خاندان کی غلامی میں قانون ہر چیز جو کتابیں پڑھ کے آئے ہیں اگر کوئی پڑھی ہے تو وہ بھی ساری کی ساری اس نے ڈبو دی ہے جھوٹ بول کے اچھا عدالت نے کہا کہ جب ہم نے یہ سوال پوچھا کہ جو ڈیپٹی سپیکر کی طرف سے یہ سارا کچھ ہوا ہے تو یہ ہمارے کون سے فیصلے میں لکھا ہوا ہے اور کیا کوئی ایسی بات ہے عدالت نے کہا کہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جناب کا جو فیصلہ پیرا نمبر تین ہے اس فیصلے کا سترہ پانچ دو ہزار بائیس کا جو فیصلہ ہے اس کا جو پیرا نمبر تین ہے وہ بار بار اس کے اوپر کہہ رہے تھے کہ اس میں لکھا ہے عدالت نے پیرا نمبر تین یہاں لکھ دیا عدالت کا جو پیرا نمبر تین ہے اس کی جو لائن نمبر تین ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو turning to the second question and keeping in mind the answer to the first it is our view that the vote of any member including a deemed member of a parliamentary party in terms of party para b of class 1 of article 63a cannot be counted and must be dismissed and this is so regardless of whether the party head subsequent to such vote proceed to take a refrain from taking action against وہ جو disqualification کے ریفرنس ہے عدالت کو کہا کہ چونکہ party head کا ذکر کیا ہوا ہے اس وجہ سے party head direction دے سکتا ہے اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی پارلیمانی لیڈر اور پارلیمانی میمبر اگر article 63a کا جو آگے ون اور آرٹیکل کلاس ون ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اب آرٹیکل عدالت کہتی ہے کہ ہم آرٹیکل 63a ون کو بھی لکھ دیتے ہیں ووٹس آر ووٹس آر ابسٹینڈ فرام ووٹنگ ان دا ہاؤس کنٹریری تو اینی ڈیلیکشن ایشوڈ بائی دی پارلیمنٹری پارٹی تو وچ ہی بیلونگز ان ریلیشن ٹو الیکشن آف پرائم منسٹر اور چیف منسٹر عدالت نے کہا کہ ہم نے حوالہ دیا تھا آئین پاکستان کے آرٹیکل 63a سب آرٹیکل ون کا کہ اگر اس کی خلاف ورزی کرے گا تو اگلا جو اس کا پروسس تھا وہ تھا ڈیریکشن ڈیریکشن کے بعد اگلا پروسس یہ تھا کہ پارٹی ہیڈ چاہے تو ان کے خلاف کاروائی کرے پارٹی ہیڈ نہیں بھی چاہتا تو اس کے خلاف کاروائی ہوگی آنرابل سبریم کوٹ یہ کہہ رہی ہے عمرتہ بندیال صاحب فیصل لکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ ہو رہے ہیں پیرا نمبر تین میں جو پارٹی ہیڈ کا ذکر ہے وہ دوسرا پورشن ہے اور وہ ڈسکوالیفکیشن ریفرنس ہے وہ اس کو جو ڈیوینٹ میمبر ہے اس کو ڈیسیڈ کرنے کے حوالے سے پروسیجر ہے ڈیریکشن جو ہے ووٹ کے حوالے سے یا کسی کو کسی کو ووٹ دینے سے رکنے کے حوالے سے وہ پارلیمانی پارٹی دیتی ہے اور آئین پاکستان کا آرٹیکل تریسر ٹے یہ کہتا ہے کہ ووٹس آر آبسٹینس فرام ووٹنگ in the house contrary to any direction issued by the parliamentary party in which he belongs in relation to election of prime minister اور فلان فلان اب یہ عدالت نے اس کو تحریر کر دیا پھر آگے عدالت اپنے فیصلہ میں یہ لکھتی ہے کہ جو پیرا نمبر تین ہے شارٹ جیجمنٹ کا وہ بڑا کلیر ہے اور اس میں جو ڈیریکشن ہے وہ پارلیمانی پارٹی کی ہے اور پارلیمانی پارٹی عدالت نے کہا direction of the parliamentary party to be binding on members of the parliamentary party in the case where vote is to be cast عدالت نے کہا کہ پیرا نمبر تین بڑا کلیر ہے اور وہ یہ بتاتا ہے کہ پارلیمانی جو پارٹی ہے اس کی directions پارلیمانی پارٹی کے members پر binding ہے پارٹی ہیڈ کی نہیں ہے عدالت نے کہا کہ جب یہ ساری چیزیں اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں جو ڈیپٹی سپیکر کا impونڈ بائی ساتھ کا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پارٹی ہیڈ کا ذکر ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے غلط انٹرپریٹ کیا article 63 کو learned council advocate general did not respond to our query but referred us to certain appeals filed against the decision of election commission of Pakistan اس میں جو عمران خان کے فیصلے کے خلاف اپیلیں فائل کی گئی تھیں اس میں جو پنجاب کے ممبرز disqualify ہوئے تھے تو اس میں جو اپیلیں دائر کی گئیں سپریم کورٹ میں یہ کہا گیا اس میں کہ عمران خان نے بطور پارٹی ہیڈ ان کو direction دی تھی اور پارلیمانی پارٹی نے direction نہیں دی تھی اس کے اوپر بھی آپ جانتے ہیں کہ بڑی واضح چیزیں وہ جھوٹ بولتے ہیں لیکن انہوں نے اس کا حوالہ دیا تو عدالت نے کہا کہ وہ irrelevant ہے اور اس کا جو معاملہ ہے article 63 اے کا وہ بڑا clear ہے اور article 63 اے کے تحت جس کا جو ریلیف بنتا ہوگا آئین اور قانون اس کو دے گا عدالت نے کہا کہ آپ باقی چیزوں کے ساتھ اس کو گھرڈ مد نہ کریں اب یہ بتا دیں کہ جو deputy speaker کا فیصلہ ہے وہ درست ہے یا غلط ہے لرنڈ کانسر فاردہ deputy speaker was also unable to defend the impuned ruling in terms of article 33 اے ون بی آف دی constitution پاکستان عرفان قادر بھی disabled تھے ان کے پاس کوئی ایسی بات تھی نہیں کرنے کو کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ وہ اس کو defend کر سکتے تھے یا اس کے حوالے سے جو اپنی رائے ہے وہ دے سکتے تھے عدالت نے کہا کہ بڑا اس کو time دے اور ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کو پتہ پتہ ہے نہیں وہ نلائک ہے اور وہ اس کو تیاری کرنی پڑے گی اور اس نے یہ بات عدالت میں بھی کیا کہ جی دو گھنٹے مجھے ملیں اور یہ عدالت نے اپنے فیصلے میں بھی لکھا ہے اب آگے عدالت کہتی ہے کہ ان کی جو parties کو سننے کے بعد جو بات سمجھ آتی ہے ور نوٹ that at present that are unable to justify the impune rulings after deputy speaker before us عدالت نے کہا کہ respond number one deputy speaker respond number two حمزہ شہباز وزیرعالہ اور respond number three چودری شجاعت تینوں کے جو وکلہ ہیں وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ justify کر سکتے ہمارے سامنے اس ruling کو عدالت نے کہا وہ بری طرح ناکام ہو گئے as a result status of the chief minister elected elect respond number two is under a cloud جو عدالت نے بات کی تھی کہ حمزہ شہباز کا جو عہدہ ہے یا وہ جس office کو head کرتے ہیں وہ گہرے بادلوں کے نیچے ہے عدالت نے کہا کہ وہ جو حمزہ شہباز ہے is under a cloud in such a situation he cannot be deemed to be invested with the status of a duly elected chief minister under the constitution عدالت نے کہا کہ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ آئین پاکستان کے تحت منتخب وزیراعالہ اس کو نہیں کہا جا سکتا clear cut عدالت نے کہا دیا اب بھی کوئی بات رہ گئی ہے اب بھی کوئی شک رہ گیا ہے کہ عدالت نے کہا کہ وہ clear cut عدالت نے لگ دیا جو duly elected نہیں ہے constitution کے مطابق عدالت نے کہا کہ یہ situation بالکل ویسی ہے جو یکم جولائی دو ہزار بائیس کو تھی اور یکم جولائی دو ہزار بائیس کو بھی جو party سی انہوں نے اپس میں یہ decide کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے اگر وہ انٹیرم وزیراعالہ رہتے ہیں تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اور اب اس کو trustی جو بطور trustی اس کو کیا گیا ہے اب اس میں عدالت نے اس کا جو رول ہے وہ بتایا ہے chief minister which his powers being curtailed in a manner that he could not advance اب یہ اس کو جو conditions اور limitations ہیں وہ سن لیں that he could not advance the political interest of his party are his supporters through his administrative actions amongst others by conferring benefits privileges and protection including by making appointments and taking police action عدالت نے کہا کہ یہ وہ سارے کام ہیں جو یہ نہیں کر سکتا بطور وزیراعالہ اور عدالت نے اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھی ہیں اور عدالت نے کہا یہ trustی ہے یہ صرف اور صرف جو روٹین کے چھوٹے مٹے کام ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ بارشوں کا موسم ہے صفائی کا کام اور اس طرح کے نالوں کی صفائی اور یہ کام اس کا رہ گیا ہے باقی سارے کے سارے کام پہلے بھی وہ کسی نے مزاہن ایک ٹوئٹ کیا ہوا تھا کہ حمزہ شہباز تو یہ جو قربانی گزری ہے عید قربان تو جو باقیات تھیں جانوروں کی وہی صاف کرنے کے لیے وزیراعالہ بنا تھا اور اس کے بعد پھر وہ فارغ ہو گیا اب بارشیں ہیں تو بارشوں کی صفائی کے لیے اس کو وزیراعالہ بنا دیا ہے باقی وہ وزیراعالہ والی بات عدالت کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے آگے جو پیرہ نمبر نو ہے اس میں عدالت نے جو ساری چیزیں وہ ان کی لکھی ہیں عدالت نے کہا ہے as a result we grant the respondent time to file their concise statement and document if any from the record of the provincial assembly in respect of the impudent ruling of the deputy speaker ڈیٹڈ بائی ساتھ دو ہزار بائیس بائی گیارہ ای ایم آن پچیس ساتھ دو ہزار بائیس اور پچیس ساتھ دو ہزار بائیس کو یہ گیارہ بجے تک سارا ریکارڈ عدالت میں یہ جو deputy speaker کا ریکارڈ ہے یہ وہاں پر دیا جائے گا آگے the petition at 1 p.m اور جو petition ہے وہ ایک بجے سمات ہوگی on the on that date learned council for the deputy commissioner shall ensure that the relevant record summoned by the court in particular the letter by the party head of p.m.l.q کے جو record ہے especially جو کاف لیگ کے سربراہ کا letter ہے کیونکہ آج بار بار عدالت کہتی تھی کہ وہ جو لہرا رہا تھا وہ letter تھا بھی کے نہیں تھا عدالت نے کہا وہ جو letter ہے on the basis of which the impudent ruling has been passed shall be filed on record in this petition اور عدالت نے پچیس جولائے کے لیے دوپیر ایک بجے کے لیے record گیارہ بجے تک وہاں پر پیش کرنا ہے ہر حال میں ہر صورت میں اور یہ اسلام آباد میں سماعت ہوگی لاہور ریجسٹری میں نہیں ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ عدالت نے کہا کہ جو especially اس کا party head جو چودری شجاعت ہے اس کا جو letter ہے وہ عدالت نے کہا کہ آپ ہمیں دیں اور پھر اس کے بعد عدالت نے کہا کہ یہ ہم کوشش کریں گے منڈے کو اس کا فیصلہ دیں یا maximum منگل تک اس کا فیصلہ ہو جائے گا حمزہ شہباز کی جو رولیں گے وہ آج کلیرلی عدالت نے لکھ دی ہے کہ وہ elected وزیرالہ نہیں ہے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے ڈیپٹی سپیکر نے اور یہ سارے کے سارے اپنے دن بھکتیں گے ایک دن ہے کچھ نہیں ہوتا گزر جائے گا انشاءاللہ سنوار کے دن جو پرویز علائی ہیں ان کا ناؤس ہو جائے گا بطور وزیرالہ اللہ پاک پاکستان گھامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات